موسیقی کریکٹ کے میدان میں تیز رفتار گندوں سے بیٹس مینوں کے چھکے چھڑانے والے وقار یونس نے کوچنگ سے کنارہ کشی کر کے مشکلات میں گھری اپنے ہی ٹیم کو بانسٹر دے مارا لاہور میں پریس کانفرس کے دوران وقار یونس نے مستحفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے شائقین کو اتنا سہارا ضرور دیا کہ وہ دورہ زمباوے میں ٹیم کے ساتھ رہیں گے چند دن پہلے ایک اپلیکشن دائر کی تھی پرکٹ بورڈ کو اپنی ریزائننگ کی تو آج رات ہی کل رات انہوں نے وہ منظور کر لیے زمباوے کا ٹور یہ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کے پاس اتنا ٹائم ضرور ہو کہ وہ اگلے کوچ کے لیے اپنا کوچ جھوڑنے کی تیاری ضرور کر سکیں اگرچہ پریس کانفرس کے دوران وقار یونس کافی اداس نظر آئے لیکن میڈیا کو یقین دلاتے رہے کہ وہ ذاتی وجوہات پر مستحفی ہو رہے ہیں مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے یہ کنفرم بات ہے نہ کرکٹ بورڈ سے نہ کرکٹ کے چیئرمنٹ سے نہ کسی پلیئر سے یہ میں بلکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے یہ میرا پرشنل اپنا فیصلہ ہے وقار یونس کے جانے کے بعد پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری کا کرا کس کے نام نکلے گا اب کھلاری اور شائع کی شد سے اس کے منتظر رہیں گے جہاں ٹیم پہلے ہی انتخاب عالم اور شاید افریدی کی کبھی محسوس کر رہی ہے وہیں وقار یونس کا حصیفہ نوجوان ٹیم کی کارکردگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے کیمرامین اسگر علی کے ساتھ سلیم شیخ دنیا نیوز لاہور شکریہ